چنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی میں ہوں ڈاکٹر ظاہر جیمن خان اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پرگرام کے ساتھ 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ بریسخیر کی تاریخ کا وہ عظیم الشاند دن ہے جس دن قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر کی قیادت میں قرارداد پاکستان جہور وپاس ہوئی یہ قرارداد بنگال کے وزیراعلا ملوی فضل حق نے پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا قرارداد کا مقصد اندوستان میں موجود مسلمانوں کی وہ آزاد ریاستے تھی جہاں پہ مسلمان ٹرے رہے تھے لیکن وہ کسی اعتبار سے بھی مذہبی سماجی اور مہاشرتی طور پر آزاد نہیں تھے تو ان کا مطالبہ تھا کہ انڈیا کی وہ ریاستے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں وہاں پہ آزادی سے رہنے کا جو ہے وہ حق دیا جائے یہ قرارداد بڑی باری اکثریت میں قبول ہوئی اور یہ لاہور کا مقام تھا باچھائی مسجد قریب ایک وسیع و عریض جو گراؤنڈ تھا اس میں لاکھوں مسلمانان ہند جو تھے وہ موجود تھے اور وہ قائدیازم محمد علی جناہ کی قیادت میں ایک نئے ملک کا مطالبہ کر رہے تھے یہ ایک قرارداد اگر منظور نہ ہوتی تو مسلمان اس قدر جلتی جو ہے واپس میں مضبوط نہ ہوتے یہی قرارداد جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد کی وجہ بنی جس کی بنا پر 1945 کو جب جنگ عظیم دوم کا اختتام ہوا تو مسلم لیگ کی قیادت میں تمام مسلمانان ہند جو تھے وہ متحد ہو چکے تھے اور جب 1946 میں ایک ریفرینڈم اور ریکلیکشن ہوا تو مسلمانانوں نے اکثریت میں اپنے اکثریتی علاقوں میں جو ہے وہ یہ ثابت کیا کہ وہ ہندوستان میں جو ہے ایک بڑی قوم کی حیثیت سے موجود ہے چونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نسلی مہاشردی مہاشی طور پہ ہندووں سے بالکل مختلف تھے ان کا کلچر الادہ تھا ہمارے کلچر الادہ تھا اس لیے ہندووں نے اور اسپیشلی جو اسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں جو گورے انڈیا میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے تجارت کم اور انڈیا کو لوٹنے کی زیادہ کوشش کی جس کے نتیجے میں اگر آپ ہسٹری میں جائے تو بیٹل آف پلیسی جو سراجو دولہ نے کی تھی اور ان میں ان کو شکست ہوئی تھی پچیس لاکھ پاؤنٹز جب انہوں نے بنگال سے لوٹے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا مقصد تجارت کم اور انڈیا پہ قبضہ کرنا تھا حالانکہ یہاں پہ یہ بات ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایسٹ انڈیا ڈچ کمپنی بھی آئی تھی لیکن ان کے عزائم یہ نہیں تھے تو ایسٹ انڈیا سے لے کر جنگ جو تھی میں نے پلیسی کا ذکر کی آپ کے ساتھ اس میں بھی جو ہمارے قدار تھے میر جعفر وطیرہ جو تھے جن کی وجہ سے ہمیں جنگ ہوئی تو یہ بہت قربانیوں کے بعد بہت ہی قربانیوں کے بعد یہ ملک جو ہے ہمارا ازاد ہوا اور اس کی بنیاد جو تھی وہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہی پڑ گئی اس لیے اس کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس لیے مسلمانان کے ہن جو ہیں اور سپیشلی پاکستان میں تئیس مارچ کو ہم ہر سال اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں اپنا ایک نسلی سماجی اور معاشی جو ہے اپنا وجود رکھتے ہیں اور اسی خوشی کے اظہار کے لیے جو ہے ہر سال تئیس مارچ کو پاکستان میں جو ہے اس کو بڑے جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے تو اس سال ہمارا سلوگن ہے وہ ہے پاکستان زندہ بات تو پاکستان زندہ بات کے ساتھ میں ہزارے وال چینل کی جانب سے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ